اسلام علیکم فرینز آج ہم بات کریں گے عمرہ ویزا کی ویلیڈیٹی کو لے کے اس کی وجہ یہ ہے کہ عمرہ ویزا کی ویلیڈیٹی کو لے کے کافی لوگوں کے مائنڈ میں کنفیجن پیدا ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عمرہ ویزا بھی دو قسم کا ہوتا ہے اور اس کی ویلیڈیٹی بھی دو قسم کی ہوتی ہے ایک عمرہ ویزا ایک ماہ کا ہوتا ہے دوسرا عمرہ ویزا تھری منت کا ہوتا ہے اصل میں دونوں کی فی سیم ہی ہوتی ہے اس لیے موسٹلی جو لوگ ہیں یا ٹریول ایجنٹ ہیں وہ تھری منت کا ویزہ ہی لگا کے دیتے ہیں سام ٹائم جو گروپنگ کی صورت میں لوگ جاتے ہیں وہ ایک ماہ کا ویزہ لگواتے ہیں عمرہ ویزہ کی جو فی ہے وہ پانچ سو پچاس ریال کے قریب اس وقت ہے اور اگر آپ ٹرانسپورٹ کے ساتھ لیتے ہیں تو پھر آپ کو پانچ سو ستر ریال میں عمرہ ویزہ پڑتا ہے اب لوگ عمرہ ویزہ کی ویلیڈیٹی کو لے کے کنفیوی بہت زیادہ ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کا عمرہ ویزہ لگ جاتا ہے تو اس کے بعد دو طرح کی ویلیڈیٹی آپ کو ملتی ہے اور دونوں طرح کی ویلیڈیٹی تھری منت کی ہوتی ہے ایک آپ کو ملتی ہے ٹریول ویلیڈیٹی دوسری آپ کو ملتی ہے سٹینگ ویلیڈیٹی اب جو ٹریول ویلیڈیٹی ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے نائنٹی ڈیز کے اندر اندر ٹریول کرنا ہوتا ہے اب لوگوں کو کنفیون یہ ہوتی ہے کہ فارک زیمپل وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر تین ماہ کا عمرہ ویزا لیا ہے تو ڈیڑھ ماہ کے بعد ہم نے ٹریول کیا ہے تو باقی ہمارے پاس سعودی ربیہ میں سٹے کرنے کا ڈیڑھ ماہ باقی رہ جاتا ہے جبکہ ایسی بات نہیں ہے تھری منت آپ کی ٹریول ویلیڈیٹی ہوتی ہے آپ تین ماہ کے بے شک آپ ڈائی ماہ کے بعد بھی ٹریول کریں گے تو اس کے بعد آپ کے پندرہ دن سعودی ربیہ میں نہیں رہ جاتے بلکہ جب سعودی ربیہ ایرپورٹ سے آپ کے پاسپورٹ کے اوپر سٹیمپ لگ جاتی ہے انٹری کی اس کے بعد آپ کی سٹے انگ ویلیڈیٹی بھی تھری منت کی شروع ہو جاتی ہے پہلے ٹریول ویلیڈیٹی ہوتی ہے تھری منت کی آپ نے نائنٹی ڈیز کے اندر اندر سفر کرنا ہوتا ہے اس کے بعد جس دن آپ ایرپورٹ پہ چلے گئے ہیں سعودی ربیہ میں ایمیگریشن والے نے آپ کے پاسپورٹ پہ سعودی ربیہ میں انٹری کی سٹیمپ لگا دی تب سے آپ کی سٹے انگ ویلیڈیٹی شروع ہوگی اور وہ بھی تھری منت کا اگر ویزا ہے تو تھری منت کی ہوتی ہے آپ نے نائنٹی ڈیز کے لیے سعودی ربیہ میں سٹے کرنا ہے لیکن آپ کوشش کیجئے گا کہ نائنٹی ڈیز کے لیے سعودی ربیہ میں سٹے مت کیجئے گا کیونکہ اوور سٹے انگ کا بہت زیادہ فائن ہوتا ہے آپ کو الگ سے فائن ہوگا آپ کی کمپنی کو جہاں سے آپ نے ویزا لیا الگ سے فائن ہوگا لیکن چونکہ کمپنی نے سکیوٹی جمع کروائی ہوتی ہے اور شرکوں کے ساتھ ریجسٹرڈ کمپنی ہوتی ہے اس وجہ سے کسی نہ کسی ترکیے سے کمپنی کو چھوٹ مل جاتی ہے چھوٹ اس طرح سے ملتی ہے کہ اس کے پاس آپ کا پورا ریکارڈ ہوتا ہے پاسپورٹ نمبر آئی ڈی کار ہر چیز آپ کے پاس ہوتی ہے جیسے ہی آپ اوور سٹے ہوتے ہیں کمپنی فوری طور پر تلہیر میں رپورٹ کر دیتی ہے کہ یہ بندہ مجھ سے اتنی دیر کا ویزا لے کر گیا تھا اور سعودی ربیہ میں اوور سٹے ہو گیا ہے اس صورت میں سعودی ربیہ کی وزارت خارجہ جو ہے اور اس کی وزارت حج و عمرہ اس کی جانب سے کمپنی کو جو جرمانہ پڑھنا ہوتا ہے اس کو چھوٹ مل جاتی ہے جبکہ جو بندہ اوور سٹے ہوتا ہے اس کو جیل بھی ہوتی ہے اس کو پچیس ہزار ریال جرمانہ بھی ہوتا ہے اور آلموسٹ پانچ سال کے لیے وہ سعودی ربیہ اور خریجی ممالک میں بین بھی ہوتا ہے یاد رکھیے گا کہ پاکستان یا انڈین والا سسٹم نہیں ہے اگر آپ اوور سٹے ہو جاتے ہیں آپ کو جیل ہو جاتی ہے تو جب تک آپ فائن پے نہیں کرتے آپ وہاں سے چھوٹ نہیں سکتے تو اسی لیے میں ہمیشہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ نائنٹی ڈیز ویزا کے لیے یا ون منتھ ویزے کے لیے سعودی ربیہ میں گئے ہیں تو کوشش کیجئے تین چار دن پہلے ہی آپ وہاں سے ایکزٹ کر لیں تاکہ امرجنسی کی صورت میں آپ کا وہاں پہ اوور سٹے نہ ہو اب آپ کو میں بتاتا چلوں کہ عمرہ ویزا ای ویزا ہوتا ہے جو کہ ڈیجیٹل فارم میں آپ کو دیا جاتا ہے یہ سنگل اینٹری ویزا ہوتا ہے ایک بار اس ویزے پر آپ نے ٹریول کر لیا تو دوبارہ اسی ویزے پر چاہیے ویلڈ ہی ہو آپ نہیں جا سکتے اگر آپ کا یہ تھری منتھ کا ویزا ہے تو تین ماہ کے اندر اگر فرض کریں آپ ایک مہینے بعد ہی واپس آ گئے ہیں تو باقی ابھی دو ماہ آپ کی ویزا کی ایکسپائری پڑی ہوگی تو آپ باقی دو ماہ کے اندر نہ تو دوبارہ اسی ویزے پر ٹریول کر سکتے ہیں کیونکہ یہ سنگل اینٹری ویزا تھا نہ ہی آپ دوبارہ سے نیا ویزا لگوا سکتے ہیں جب تک کہ اس کی ایکسپائری نہیں ہوتی اگر ایمرجنسی کی صورت میں ضروری ہے آپ کو ویزا لگوانا تو پھر آپ کو وی ایف ایس گلوبل کی طرف سے پہلے یہ ویزا کینسل کروانا پڑے گا کینسلیشن کے بعد دوبارہ سے ویزا اپلائی کریں گے پھر آپ کو سعودی عربیہ کا ویزا ملے گا ایک ہی وقت میں آپ کا ایک ویزا ویلڈ ہو اور اس کے ساتھ دوسرا سعودی عربیہ آپ کو ویزا نہیں فراہم کرتا چاہے آپ کسی بھی کنٹری سے تعلق رکھتے ہوں اور یاد رکھئے یہ آن لائن ای ویزا ہوتا ہے یہ ویزا منسٹری آف فورن افیر کی جانب سے آن لائن اپلائی ہو جاتا ہے اور ویدین فور ٹو فائیو آورز یہ ویزا لگ کر آ جاتا ہے آپ کے ایمیل اڈریس پر یہ ویزا پی ڈی ایس کی صورت میں آپ کو ایمیل ہو جاتا ہے لیکن یہ ویزا انڈیا اور پاکستانی خود اپلائی نہیں کر سکتے جو ریجسٹرڈ پاکستان کے اندر یا انڈیا کے اندر کمپنیز ہیں ایاتا والی انہی کے ثرو ہی آپ ویزا لے سکتے ہیں اپنے بہاف پہ آپ منسٹری آف فورن افیر سے ویزا حاصل نہیں کر سکتے البتہ اگر آپ کو ویزا کا نمبر مل جاتا ہے تو وہ نمبر کے ثرو آپ منسٹری آف فورن افیر سے جا کر اپنا ویزا چیک کر سکتے ہیں کہ آیا یا ویزا ریل ہے یا فیک ہے اور وہاں سے آپ پرنٹ آؤٹ بھی لے سکتے ہیں جہاں تک ڈاکومنٹس کی بات ہے تو عمرہ ویزا کے لیے صرف اور صرف آپ کو لاسکس منت کے لیے ویلڈ پاسپورٹ کی سکین کوپی اپنے ویلڈ آئی ڈی کارڈ کی سکین کوپی اور پکچرز پروائیڈ کرنی ہوتی ہے اگر آپ بچے کا ویزا لگوا رہے ہیں تو اس کے لیے بھی پاسپورٹ ضروری ہوتا ہے پکچرز بھی ضروری ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ چونکہ بچوں کا آئی ڈی کارڈ نہیں بنا ہوتا تو ان کا بے فرم ساتھ اٹیچ کیا جاتا ہے یہ تمام تار معلومات میں نے ایک مختصر سی ویڈیو میں بہت ڈیٹیل والی معلومات آپ کو بتا دی ہیں یقیناً کسی بھی ویڈیو سے آپ کو ایک ہی ویڈیو میں اتنی زیادہ معلومات نہیں ملے گی ایک ریکویسٹ ہے کہ یہ معلومات دوسروں تک بھی شیئر کریں کیونکہ یہ ایک سواب بھی ہے جب میں نے آپ کو یہ تمام تار معلومات دے دی ہے جو دوسرے لوگ پروائیڈ نہیں کرتے تو آپ کو بھی چاہیے دوسرے لوگوں تک شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ بینیفیٹ اٹھائیں ویڈیو یقین ہے اچھی لگی ہوگی لائک کریں ایڈ سا کی بھی یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں جو فیس بک پیج پہ دیکھتے ہیں تو ایڈ سا کی فیس بک پیج کے نام سے ہے اس کو فالو کر لیں اجازت دیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ